ڈال چاوال کھاتے ہیں تو نکیب کا ہوا پیتا ہے جی وہ تو ڈال چاوال کھاتا ہے یہ دس بیس کا نوٹ جو آپ لوگوں نے دیا ہے بہت کام آتا ہے میں جبل پور سے آ رہا تھا میرے ساتھ حادثہ ہو گیا دیل گالی کے سفر میں ایک بھیکاری بھی چڑھا سب کسی سے مانگتا وہ پاس میرے آ گیا دھیرے سے اس نے کہا مجھ پہ کرم کیجئے کھانا جا کے کھا سکوں بس بیس روپیہ دیجئے اتفاقہ میں وہاں اس وقت کھالی جیت تھا دھیرے سے میں نے کہا کہ ماف کر دو تم جرا ماف کر دو سنتے ہی وہ اس قدر جھلا گیا بڑھ بڑھاتا ہوگا وہ پاس میرے آ گیا دھیرے سے اس نے کہا مجھ پہ کرم کیجئے بیس روپیہ نہیں ہے تب یہ روپیہ دیجئے میں بڑا مجبور تھا انکار ہی کرتا گیا تنگ آ کر وہ بھیکاری زور سے کہنے لگا بیس روپیہ نہیں ہے جب آپ کے ہاتھ میں آئیے پھر بھیک مانگیں دونوں میل کے ساتھ یہ دس بھی اس کا کام آ جاتا ہے سبج رہے جنابِ ہنر صاحب پڑھ رہے تھے تو یہ بچہ نعرہ لگایا سبحان اللہ قیدو پہلے دیکھو سٹار ایجنسی میں آپ سب کی سماعت اور آپ کی یہ بیداری ریکارڈ ہو رہی ہے یہ بچے نے نعرہ لگایا میرے ذہن میں بہت پرانا تین سال پرانا شیر گردش کرنا شروع کر دیا اب میں یہ شیر پڑھتا ہوں اور وہ تیج تاریخ کی رہنک میں دیکھنا چاہتا ہوں آپ سب کو تڑھر والو بولنا ہے اس کیمرے کی مدد سے ہندوستان کے کئی لوگ ویڈیو کو آپ کو دیکھیں گے اور آپ کی سماعتوں کو دیکھیں گے دکھلا دو یہ شیر پڑھتا ہوں ملازح فرمانا بچے کی حمد کو دیکھ لینا کہ اما وہی دلیر یقیناً دلیر ہوتا ہے اما وہی دلیر یقیناً دلیر ہوتا ہے جس کے آگے زبردست زیر ہوتا ہے اسٹیج والوں کی مدد چاہتا ہوں اور وہ شیر کامیاب میرے بھائی بڑے حافظ وقاری ممتاز رضا صاحب پرلا بیٹھے ہیں میرے بڑے عزیز دوست ہیں شیر پڑھتا ہوں میرے بھائی اور تمام طرح عرمائے کرام کے دعائیں کہ اما وہی دلیر یقیناً دلیر ہوتا ہے جس کے آگے زبردست زیر ہوتا ہے اور زمانے والوں یہ شیر خدا کا گھر ہے یہاں انگوٹھا چوستا بچہ بھی شیر ہوتا ہے نارے تبیر نارے رسالت مسلکِ عالی حضرت فیضانِ عالی حضرت فیضانِ حضورت نارے تبیر نارے رسالت زمانے والوں یہ شیر خدا کا گھر ہے یہاں انگوٹھا چوستا بچہ بھی شیر ہوتا ہے کربلا کے سرزمین پر جب بہتر نفوسِ خدسیہ آرام کر رہے تھے یزیدیوں نے کسی کے گردن کو کاتا کسی کے بازو کو کاتا کسی کے حلقوں پر تیر چلایا جب امامِ عالی مقام کے گردن کو کلم کرنے کے بعد یزیدیوں نے خنجر کی نوک پر رکھ کر کے آسمان کے طرف اچھالا ایک بزرگ خیمے سے پکارنے لگا ہنر صاحب کہہ رہے تھے کہ بزرگ جب بولتے ہیں میرے دل پر بڑی تسلی ملتی ہے میں کہتا ہوں کون سا کام بڑھاپے میں نہیں ہو سکتا بے وجہ تنگ بزرگوں کو کیا جاتا ہے جس جگہ ہوتی ہے ناکام جوانی ہے دوست اس جگہ کام بڑھاپے سے لیا جاتا ہے کربلا کے میدان میں ایک بزرگ نے للکال کر کہا کہ امامِ حسین گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے جب کربلا میں تھے تب بھی تمہارا سر بلند تھا مکہ میں پہنچے تب بھی تمہارا سر بلند تھا آج کربلا کے سرزمین پر تم شہید ہو گئے ہو پھر بھی تمہارا سر سب سے بلند دکھائی دے رہا ہے اب وہ شیر دیکھ لیں اب وہ شیر دیکھ لیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ارے با با پانچ سوکا آ گیا ہے سبحان اللہ ایکھے لالا کو موڈی جی بنائے گا اس میں میں کنفوزیا جاتا ہوں نہیں نہیں اے دادا جی ارے بلکل نہیں بلکل نہیں اے تمہیں نام دکھیں آپ لوگ سب رضا کھی بلکل نہیں کبرا بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں میرے دادو جی بیٹھ جائیں آپ جو خاموش کر لیں سب 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 کے سب میں ہائے سب بیٹھ جائیں چپ رہے ہیں چپ رہے ہیں آپ لوگ اتمنان سے بیٹھیں سکون سے بیٹھیں نہیں 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 اے کام کریں میرے بھائی جی دادا کو پرشان نہ کریں بس شیر ملعظہ فرما لیں ان کا نہ سنیں میرا سنئے شیر ملعظہ فرما کہتے ہیں سبحان اللہ اب یہ شیر دیکھیں کہ حسین جن کے دلوں میں قیام کرتے ہیں وہ آسوگوں کا بڑا احترام کرتے ہیں بہت بڑا شیر ہے جناب مفتی آزم کی مہربانی ہے یہ ہار ہار نہیں جیت کی نشانی ہے شیر دیکھیں کہ حسین جن کے دلوں میں قیام کرتے ہیں وہ آسوگوں کا بڑا احترام کرتے ہیں اور میں جب بھی لکھتا ہوں نام حسین کاغت پر میری قلم کو فرشتے سلام کرتے ہیں میں جب بھی لکھتا ہوں نام حسین کاغت پر میری قلم کو فرشتے سلام کرتے ہیں آہاہا سبحان اللہ سبحان اللہ حضور تاج الشریعہ پر ایک شیر کہاں فرماتا دیکھئے زیادہ فرمائش نہ کر یہ وقت بہت کم ہے اور ایک خطیب بھی آنے والے آخری شیر پڑھ کر کے جنابِ نیمتال صاحب آپ کی سماعتوں کے تحلیس تک ہوں گے میں شیر پڑھتا ہوں ملاعظہ فرمانے کہہ دے سبحان اللہ اور طلب کے بول دیں یا رسول اللہ اور مچھل کیسے نہیں چلے گا زور سے بولو یا رسول اللہ نہیں نہیں شیر نہیں بھول دا ہے وہ یاد ہے مجھے آپ لوگ سبحان اللہ بولنا بھول جاتے ہیں کسی نے کہا تھا یہ قیسہ ہے خاندان ارے باپ ارے باپ اب وہ شیر پڑھتا ہوں ملاعظہ فرمالے کہ ملک تو ہیں میری فردِ خطا سبھالے ہوئے پھر اس کے بعد ہیں سب میرے مصطفیٰ سبھالے ہوئے اور نبی کے اسمِ گرامی کا فیض تو دیکھو میرے چراغ کوہیں خود ہوا سبھالے ہوئے اور بہت عظیم ہے مسلک امامِ آزم کا حجیس کو مسلک احمد رضا سبھالے ہوئے اب وہ شیر دیکھیں بہت عظیم ہے مسلک امامِ آزم کا حجیس کو مسلک احمد رضا سبھالے ہوئے اور وہ تاج جس پہ شریعت بیناج کرتی ہے وہ تاج جس پہ شریعت بیناج کرتی ہے وہ تاج ہے میرے اختر رضا سبھالے ہوئے وہ تاج ہیں میرے اختر رضا سبھالے ہوئے آئیے شہن شاہِ ترنم بلبلے باگِ رسالت مدہِ خیر النام جنابِ نئی مختر نئینی تال سے گزارش کرتا ہوں کہ مائک پر تشریف لائیں اور اپنے شیرنی احباس سے ہم تمامِ سامعین کے قلوب کو نور و مجلہ کریں آئیے عدب کے ساتھ زوردار نعرے کے ساتھ استقبال کر لینا رہے تکبیر سب لوگ سب لوگ ہاتھوں کو اٹھائیں علم بنا کر لہرائیں نعرے تکبیر نعرے رسالت مسلکِ آلہ حضرت فیضانِ آلہ حضرت فیضانِ تاجو شریعہ فیضانِ غوثِ فا نعرے تکبیر نعرے رسالت بہت مشکل ہے کوئی وطن کی جان ہو جائے بہت مشکل ہے کوئی وطن کی جان ہو جائے تجھے فائلہ دیا جائے تو ہندوستان ہو جائے بے ٹھے گے نبی کے ایک دو پہے شہ پیری سے پیادا کوئی نئی شہ پیری سے پیادا کوئی نئی شعبیری سے پیادا کوئی نئی شعبیری سے پیادا کوئی نئی شعبیری سے پیادا کوئی نئی اب ایک منقبت کا شیر بڑھتا ہوں سنیے گا اور آلہ حضرت کے نام پر ہاتھوں کو اٹھا کر بولیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اب سنیں سننی گا رضا کے عاشق گئے سننی گا رضا کے عاشق گئے تک دیر گمادی چمکی گئے سننی گا رضا کے عاشق گئے تقدیر ہماری چمکی گئے سونی گے رضا کے عاشق ہے سونی گے رضا کے عاشق ہے تقدیر ہماری چمکی گئے تقدیر ہماری چمکی گئے تقدیر ہماری چمکی گئے پیدے نجدی وہاں بھی تیری تیرا پیدے نجدی وہاں بھی تیری تیرا تقدیر ہماری چمکی گئے کوئی نہیں پیدے نجدی وہاں بھی تیری تیرا تقدیر ہماری چمکی گئے پیدے نجدی وہاں بھی تیری تیرا پر نجدی وہاں بھی تیری طرح تقدیری کمارا تقدیری کمارا کوئی نہیں پر نجدی وہاں بھی تیری طرح تقدیری کمارا کوئی نہیں اب یہاں سے مقتہ پیش کر رہا ہوں سمات کر لیں اور ہاتھوں کو اٹھا کر بول دیں سبحان اللہ اس وقت نظیمہ کے تیہم پر سرکاری کرم فرمائیں گے اس وقت نظیمہ کے تیہم پر اس وقت نظیمہ کے تیہم پر سرکاری کرم فرمائیں گے سرکاری کرم فرمائیں گے اس وقت نظیمہ کے تیہم پر اس وقت نظیمہ کے تیہم پر سرکاری کرم فرمائیں گے جب سادے کہیں گے مہشری میں کہ جاؤ تمہارا کوئی نہیں ہم کس کو سنائے حال دل جینے کا سہارا دنیا میں ہمارا کوئی نہیں